انسان کی زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا احترام اور تقدس کچھ لوگوں پر فرض اور واجب ہوتا ہے ان میں سب سے بڑا رشتہ والدین یعنی ماں اور باپ کا رشتہ ہے اگر آپ ماضی میں چلے جائیں جب وہ بچہ چھوٹا تھا پھلکل معصوم تھا اور جب وہ چل پھر نہیں سکتا تھا تو اس وقت اس کی دیکھ پال کرنے والی اس کی ماں جب رات کو وہ ماں کو گلہ کر دیتا تھا تو وہ ماں رات کو اٹھ کر اس بچے کی صفائی کرتی تھی اس بچے کو نہلاتی تھی اس کو دولاتی تھی نئے کپڑے پہلاتی تھی اور وہ باپ جو صبح اس بچے کی خوراک کے لیے جاتا تھا اور رات گئے واپس گھر آتا تھا تکہ ماندہ پھر بھی وہ آتے ہوئے اپنے اس پیٹے کو گلے لگا کر اس کو چومتا تھا اپنے اولاد کے لارڈ لوڈاتا تھا لیکن یک دم زمانہ تبدیل ہو گیا ہے وہی بچے جن کو بڑی مصیبتوں سے اور بڑے مسائل و مسائب کے بعد انسان جوان کرتا ہے تو بعض وقت وہی اولاد انسان کے گریبان تک پہنچ جاتی ہے یہ بات میں فرضی نہیں کر رہا یہ ایک دنیاوی حقیقت ہے شاید کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہو بھی چکا ہے اور دعا بھی کرتے رہیے گا کہ اللہ پاک ایسی ناخلف اولاد کسی والدین کو کسی ماں باپ کو نہ آتا کرے جب وہ ماں باپ بچے کے خاطر روتے تھے بچے کو تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی تھی تو وہ تل ملا جاتے تھے وہ رونے لگ جاتے تھے بھاگ دور شروع کر دیتے تھے کہ ہمارے بچے کو کیا ہے ڈاکٹر طبیب کے پاس لے جاتے تھے اور اس کے علاج کی کوشش کرتے تھے دیسی ٹونے ٹوٹکے کرتے تھے دم درود کرواتے تھے اور باقی جتنی بھی اسائشیں ہیں وہ اس کو مہیہ کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن جب وہ بھوڑے ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو یہی اولاد بعض قاتل کے دل دکھاتی ہے اور افسوس اس وقت لگتا ہے انسان کو کہ جب انسان اپنے زندگی کا قیمتی سے قیمتی سربایا اپنی اولاد پر لگا چکا ہوتا ہے اور وہ انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی زیادہ قابل بنے مجھ سے زیادہ اونچے مرتبے پر فائز ہو اور وہ اس میں خوشی محسوس کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ جو اولاد ہے اس کی بازو ہے لیکن افسوس بعض قاتل یہ سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں دوستو اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے گا کہ اللہ ایسی ناخلہ اولاد کسی کو نام دے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی made موسیقی موسیقی موسیقی